ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ کیا حید کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں غسل کر سکتی ہیں اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ حید کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں آپ تھنڈے ہونے کے لیے گرمی ہے تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ غسل کرتی ہیں تو کوئی حید نہیں آپ غسل کر سکتی ہیں ایسے ہی صفائی ستھرائی کے لیے آپ غسل کرتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حید نہیں آپ کر سکتی ہیں لیکن اس سے جو حید کا غسل ہے یعنی پاکی کا جو غسل ہے وہ نہیں کہا جائے گا اور اس غسل کی وجہ سے آپ نہ گھر والے سے مل سکتی ہیں نہ آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں تو وہ غسل تب ہی ہوگا یعنی جب آپ بالکل نفاظ سے پاک ہو جائیں یا بالکل آپ حید آنا بند ہو جائیں تو اس غسل کے بعد آپ یہ چیز کر سکتی ہیں الوہتہ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ حید آ رہا ہے اس کے دوران غسل کرنا تو جائز آپ کر سکتی ہیں جیسے میں نے اس کے اضاحت کر دی لیکن اس میں جو کام منع ہیں وہ آپ نہیں کر سکتی الا کہ اگر آنا بند ہو گیا پھر اس کے بعد غسل کر کے جو میں نے کام بتایا کہ گھر والے سے بھی مل سکتی ہیں قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں روزہ بھی رکھ سکتی ہیں تو وہ جو آخری ختم ہو جانے کے بعد کی بات ہے پہلے آپ ایسا جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہیں